جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سنید المرسلین وعلا آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحضر الاخھلتا ویرجو رحمت ربی قل هل يستبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُولُ الْعَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَيْزُ الْعَظِيمُ محترم سامین حضرات خصوصا اشتیج پر جلوہ افروز تشریف فرماؤ علماء کرام مہمانان اعزام عزیز طلبہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چکھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں مکمل کھائے جاتی ہیں تو ہم لوگ انہی چیزوں میں سے جس کو صرف چک کر کے چھوڑ دیا جائے مجھے اس جلسہ میں شریک ہو کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے بلکہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور ابھی جیسے کہ موہانا توقید موہانا نندرنیا کے موہانا موہانا توقید اسی طریقے سے موہانا غیاس صاحب ان کی زبانی جیسے معلوم ہوا کہ اس مدرسے کے جو بانیین ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں تو مدرسے کو قائم کرنے والے اور مدرسے کے فی الحال انتظام اور انسلام کرنے والے سارے لوگ جو ہے بڑی قابل مبارک باد ہیں یہ اونچی سوچ والے لوگ اونچا خواب ان لوگوں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ان کے اونچے خواب کو شرمند تعبیر بھی کر رہے ہیں اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جسے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو اونچا سوچنا چاہیے اونچا خواب دیکھنا چاہیے آدمی کو اور اس کے حساب سے اگر آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل بھی کرتا ہے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے آپ مہمان ہوئے تو اس دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تبازوں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ کی مقافات کرتے تھے اور کوئی بھی کوئی خدمت پیش کرتا تھا اس کا بہتر طریقے سے اس کا بدلہ دے دیتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کبھی مدینہ ہمارے پاس تو مانا چنانچہ وہ آیا مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کچھ آپ مانگئے مجھ سے تو اس نے کہا اللہ کہ رسول مجھے اوٹ دے دیجئے میں سوارے کروں گا کہا اور کچھ مانگئے اس نے کہا کچھ بکریاں دے دیجئے کہ اس سے دودھ حاصل کرے ہم کہا اور کچھ مانگئے تو ایک خادمہ دے دیجئے میرے گھر والوں کی خدمت کرے گی ہو تو حضور نے کہا وہ بھی تم کو دی گئی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم لوگ آجز ہو گئے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ جو طلب بنی اسرائیل کے بڑیہ کے اندر تھی وہ طلب بھی تمہارے اندر نہیں ہو سکی تو اس پر جو ہے صحابہ کرام نے کہا کہ بنی اسرائیل کی بڑیہ کا کیا واقعہ ہے تو اس پر جو حضور نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل ہجرت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منتقل ہو رہے تھے مصر سے تو راستہ بھول گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء سے کہا کیا معاملہ ہے تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاہدہ لیا تھا کہ جب بھی یہاں سے تم منتقل ہونا تو ہمارے جسم کو یہاں سے لے کر کے منتقل ہونا تو پتہ لگائے گیا کہ کس کو معلوم ہے تو معلوم ہو کہ بڑیہ کو معلوم ہے اس کو بلائے گیا تو اس بڑیہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہا ہے اس نے کہا کہ میں تو نہیں بتاؤں گی ایک سرط ہے جب اس کو آپ قبول کر لیں گے تب جا کر کے میں بتاؤں گی کہا کیا تمہاری طلب ہے کیا سرط ہے تو اس نے کہا کہ میں اس طرح بتاؤں گی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی جو آپ کا مقام ہوگا جہاں آپ رہیں گے وہاں مجھے آپ کی صحبت آپ کی معیجت حاصل ہونے چاہیے تو یہ بہت بڑی طلب تھی وہ اس کی جو بھاری گزرا موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ نے وہی کی کہ جو بڑیہ سرط لگا رہی اس کو منظور کھل دیجئے گرچہ وہ اس صلاحیت کی نہیں تھی لیکن اللہ نے کہا کہ منظور کر لیجئے وہ طلب تھی اس کی اونچی طلب تو موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا پھر اس کے بعد جو اس بڑیہ نے بتایا پھر اس تابت کو نکالا گیا وہاں سے تو پھر راستہ مل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس دیہاتی کی سوچ تھی نیچی سوچ تھی اس کی حضاب سے اس نے طلب کیا اور ایک بنی اسرائیل کی اس بڑیہ کی سوچ تھی بہت اونچی سوچ تھی اونچا خواب تھا اس کا اور اس کے حساب سے جو اس نے طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اس کی طلب کو پورا کیا تو اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی مدرسے کو تعمیر کیا اور مدرسے کا قیام کیا اور مدرسے کو بھی چلا رہے ہیں ان لوگوں کا بہت اونچا خواب ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس خواب کو جو ہے سرمنہ تعبیر بھی کر رہے ہیں چند سال کا یہ معاملہ ہے کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور بچوں کا ایک استحام ہے بالکل ابدا سے لے کر کے دور حدیث تک فضیلت تک بلکہ افتاد تک تعلیم اور بہت مضبوط اور ٹھوس تعلیم ہو رہی ہے یہ ہمارے چند نوجوان ہیں قابل مبارک باد ہے موانا اخلاق صاحب ان کا پورا عملہ ان کے شانہ بشانہ کام کرنے والے سارے آساتزائے کرام منتظمین کہ بڑی محنت کر رہے ہیں بڑی جد و جہد کر رہے ہیں یہ لوگ وہ لوگ بہت ہی قابل مبارک باد ہے ان لوگوں نے ایک اوچہ سوچا اوچہ سوچنے کے حساب سے کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل بھی کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ ان کے سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو ملائیں اور ارادہ کریں کہ اس اوچے سوچ کے ساتھ جو ہے سوچ ملا کر کے ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور جو بھی اپنے سے داؤن ہوگا پورا پورا داؤن پیش کریں گے داؤن کی کیا شکلیں ہیں مدرسے میں بچوں کو بھیجئے پڑھنے کے لئے داؤن کی شکل یہ بھی ہے کہ مالی امداد کیجئے اگر یہ سوچ کہ جب خوب مالدار ہو جائیں گے تب تو یہ مطالبہ نہیں ہے قرآن نے تو یہ کہا بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں متقی لوگ خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں ہر حال میں خرچ کرنا تعاون پیش کرنا ہے اگر اتنا بھی نہ کرسے گا تو کم از کم اتنا کہ جو لوگ اوچا کام کر رہے ہیں دل سے ان کو دعا دیں ان کی قدردانی ہو دل سے دعا دیں ان کو تو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس ادارے کا تعاون پیش کریں گے انشاءاللہ وقت بہت کم ہے اس لئے جو ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس دینیا کی حفاظت فرمائے ترقیہ سے نوازے خاص طور پر اس مدرسے کو بھی ترقیہ سے نوازے وآخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ چوکو سٹار آلہ کالیٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو سٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لیے ادھیکال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوش ربری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایت تحفہ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا گھوپال انڈیا ملچس پروکیات دعائیں اور بہت کچھ سیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں